اب آتے ہیں جناب اپنے مہمان کی طرف اور مسئلہ جناب وہ ہے جو کہ عام ہے اور ہر خاتون اس مسئلے کا حل چاہتی ہے بڑھتے وزن سے پریشان افراد کے لیے آج کا یہ سیگمنٹ بہت کار آمد ہونے والا کیونکہ آج ہمارے ساتھ ویٹ لاس کے ٹوٹ کے بتانے کے لیے حکیم صاحب بہت کچھ لے کے آئے ہیں جڑی بوٹیاں بہت ساری نظر آ رہی ہیں اور آئلز بھی ہیں تو حکیم صاحب بسم اللہ کریں ذرا بتائیے آج آپ ماشاءاللہ سے کیا کیا لے کے آئے دیکھیں سریش ایک چیز بتاؤں گا کہ آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ خواتین کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا ویٹ کم ہو آج کے لیے مردوں کی بھی ہے بلکل بلکل مرد حضرات بھی ہیں بچارے جم جاتے ہیں ووک کر رہے ہیں دھوڑے لگا رہے ہیں سب کر رہے ہیں لیکن ویٹ کم نہیں ہو رہا بہت پریشان ہے چاہے وہ مردوں یا خواتینوں دیکھیں یاد رکھئے گا جیم جاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ جیم جائیے لیکن آپ زندگی میں نا ووک کو اپنے حصہ بنا لیجئے چوبیس گھنٹے میں آپ آٹھ گھنٹے کی سات گھنٹے کی نیند پوری کریں اس کے بعد دنیا داری کو آپ جتنا ٹیم دینا ہے دے دیں لیکن اپنے آپ کو آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا دیں باقی دنیا کے لیے بھائی میں تو یہ کہتی ہوں کیم صاحب بہت قدم وہ آدھے گھنٹے کی ووک کریں بلکل جب تک آپ خود سے محبت نہیں کریں گے لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے آپ خود کو فور گرانٹیڈ لیں گے لوگ آپ کو فور گرانٹیڈ لیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صدا جوان رہیں اور زندگی زیادہ جیئے تو اپنی آپ سے پیار کریں اپنا خیال رکھیں اچھی غزہ کھائیں اب مجھے بتائے گا حکیم صاحب آج ویٹ لوس کے لیے سب سے پہلے تو ایک بات بتائیں وجوہات آپ کی نظر میں کیا کیا ہیں ویٹ بڑھنے کی ویٹ بڑھنے کی دیکھیں ایک تو تمام چیزیں مرغن غزائیں کھانا دوسرا یہ ہے کہ اپنا خیال نہ رکھنا کھانا کھا کے فوریس ہو جانا اور اس میں یہ ہے کہ جب ویٹ بڑھتا ہے ہپوٹینشن ہوتی ہے اس سے ڈیابیٹیز ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں گھٹنے کمزور ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ساتھ میں بی پی رہنے کی شکایت رہ جاتے ہیں یعنی بلٹ پیشر ہائی رہنے لگ جاتا ہے تو یہ ایک وجوہات ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے نہیں ہیں آپ بس کھایا پیا بیٹ گیا اور دوسرا بسیار خوری یعنی پیٹ بھر گیا لیکن پھر بھی کھائی جا رہے ہیں اب وہ پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ پانی بھی پینے تو شاید ہمیں لگتا ہے ہمارا وزن کم نہیں ہوتا بس یا تو وہ ہی رہے گا یا بڑھے گا بلکل بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھانا پینہ بلکل بند کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اور وزن بڑھنے شروع ہو جاتا ہے آپ کھانا پینہ جاری رکھئے کھانا تین ٹیم کھاتے ہیں آپ تین ٹیم کھائیے لیکن تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیے پیٹ بھر کے نہ کھائیے آپ دیکھیں آپ کا وزن کیسے کم نہیں ہوتا تھوڑا سا ووک کیجئے اور ایک ریمیڈی بتا رہا ہوں آپ چائے پیئے وزن کم کریں اچھا چائے پیتے پیتے وزن کم کریں کیا بات ہے آپ کی اس میں یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے ایسے سوا کپ پانی لینا ہے صحیح اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ لیمن گراس بہت مشہور ہے ہر دکان پر مل جاتی ہے چائے پتی آلوں کے پاس بھی مل جاتی ہے ایسے ایک چمچ کے برابر لیمن گراس اور یہ ہے اونٹ کٹارا اونٹ کٹارا بلکل اونٹ کٹارا بوٹی یہ ایک چمچ کے برابر یہ تھوڑی کانٹے دار ہوتی ہے اور یہ ہے مکو دانا مکو دانا اونٹ کٹارا مکو دانا اور لیمن گراس تین چیزیں ہیں انہیں سوا کپ پانی میں ڈالیں اچھا اب یہ ایسے جڑی بوٹیاں ہیں ہمارے گردے خراب ہو جائیں گے جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ٹوٹل اورگینک جڑی بوٹی ڈالی کوئی کیمیکل نہیں ہے آپ اس سے گھر پر بنائیے یہ مرد اور خواتین دونوں استعمال کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کیونکہ آج کل فیٹی لیور امومی طور پر ہر تیسرے شخص کو ہے چاہے وہ لیڈیز و ایڈیز و ایڈیز و ایڈیز یہ فیٹی لیور کو بھی ختم کرتی ہے آپ دیکھئے گا ہر پانچ دن ایک ہفتے میں یعنی پانچ دن چھے دن یا ایک ہفتے میں آپ کا ایک کلو وزن کم ہوگا لیکن اس کو صرف مو بھی بند رکھنا پڑے گا یہ نہیں کہ کھا سب کچھ رہے اور اوپر سے یہ ٹی پی لے تو وہ فائٹ نہیں پڑے گا میں نے کہا نہ کہ تین ٹیم کھائیں لیکن بھوک رکھ کے کھائیں پیٹ بھر کے نہ کھائیں اپنے آپ کو خالی پیٹ نہیں رکھنا کیونکہ جو آپ ڈائیٹنگ اور اپنے آپ کو فاکوں سے وزن کم کرتے ہیں چہرے پہ جھوریاں آ جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کہ جیسی آپ کھانا شروع کرتے ہیں وہاپس بڑھ جائیں اور کھائیں سب کچھ میچھا بھی کھائیں آپ کھائیں بالکل سب کھائیں لیکن اپنی خواہش میں دل میں ارمان کو ہی نہ چھوڑیں لیکن تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں پیٹ بھر کے نہ کھائیں اور یہ ایک کپ بنا کے روزانہ ایک کپ صبح دس یارہ بجے ایک کپ رات دس یارہ بجے کی آپ ذرا حکیم صاحب پہلے اس کا طریقہ بھی بتا دیں کتنا پانی کتنے ٹائم اوبال لے دیکھیں سوا کپ پانی لے لیں اس میں ایک چاہ والی چمچ مکو دانہ ڈالیں ایک چاہ والی چمچ اونٹ کٹارہ ڈالیں اور ایک چاہ والی چمچ جو ہے وہ لیمن گراس ڈالیں اور اسے سوا کپ پانی میں ڈال کے اوبال لیں ایک جوش دے کے اتار دیں چھان کے نیم گرم پی لیں ایک کپ صبح ایک کپ شام کسی بھی وقت بنا کر پی آپ دیکھئے گا آپ کا فیٹی لیور بھی دور ہوتا جائے گا جس طرح چلتے ہیں سانس پھولتا ہے وہ چیز بھی دور ہو جائے گی آپ کی بھوک بھی نارمل ہو جائے گی بے تہاشا جو بے ٹیما بھوک لگتی ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی آپ کو وقت پہ بھوک لگے گی آپ کھائیں گے آپ کا جزوے بدن وہ بنے گا لیکن وہ میٹو بولک سسٹم جو آپ کا ہے میٹو بولک سسٹم اس کو فحال کر دے گی آپ کا حازمہ بہتر ہو جائے گا تو انشاءاللہ ویٹ نہیں بنے گا ویٹ کم ہونا شروع اچھا یہ ہم مطلب اگر دن میں ایک دفعہ بنا لیں اور بار بار پیتے رہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایک کپ صبح بنا کر پیئیں فریش تازہ ہی بنا رہے ہیں ایک کپ رات بنا کر پیئیں فریش یہ بار بار نہ پیئیں چار بار پانچ بار نہ پیئیں دو ٹیم کی ڈوز ہے اس کی یہ سب سے بہترین ڈوز ہے اچھا اور بنانی بھی تازہ ہے یہ نہیں کیسے با بھی رکھیئے پیلی شامل نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا کیونکہ ہاں اس میں پریزرف نہیں ہوتا کہ آپ پریزرف کرنے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ خراب ہو جاتی ہے بعد میں دو تین گھنٹے کے بعد خراب ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ فریش بنایاں صحیح اور اس کے ساتھ بھوک رکھے کھانا کھانا اور کھائیں جو مرضی کیونکہ سب یہ بھی کہتے ہیں لوگ کے بھی میٹھا چھوڑو گے تو وزن کام ہوگا دیکھیں میٹھا اور ساتھ میں اویلی چیزیں آلو چاول گھو بھی پراتھا یہ چیزیں یہ عام طور پر بھی ویٹ بھی بڑھاتی ہیں فیٹی لیور بھی بڑھاتی ہیں اور ساتھ میں کولیسٹرول بھی بڑھاتی ہیں تو اس لیے یہ چیزیں امومی طور پر آپ کم کھایا کریں اور ساتھ میں اگر یہ چیز استعمال کریں گے تو آپ کو بہت جلدی ریزرہ لیے گا ایک ہماری قوم ہماری عوام بریانی اور سموسوں کی دیوانی آج کل مونسون چل رہا ہے بیسے کی چیزیں بہت چل رہے ہیں سرش میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ظاہری باتیں بول پر آپ نظر آتی ہیں تو جب آپ اپنی بات شروع کرتی ہیں ٹھیک ہے نا تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر ایک خاتون کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ کی طرح نظر آئے سمارٹ نظر آئے سمارٹ نہیں میں اتنی سمارٹ ہوں نہیں میں اکثر کہتی ہوں مجھے بھی ضرورت ہے کہ میں تبھی میرے بھی خاص تلچسپی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ استعمال کر کے آپ ہی کے شو میں کال کر کے بتائیں گے کہ وہ کتنے سمارٹ ہیں بلکل آپ نے بتانے اپنا فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا کہ آپ نے جب یہ چائے پی جس کو سلم ٹی کہہ رہے ہیں حکیم صاحب تو آپ کو کیا اس کے مطلب سمارٹ ملے فرق پڑا اب آپ بتائیں دوسرا آپ کیا لے کے آئے دیکھیں دوسرا میں لے کے رہا ہوں باڈی ٹائٹنگ یہ ہے باڈی ٹائٹنگ ویٹ بعض لوگوں کا بڑھتا ہے کم ہوتا ہے بڑھتا ہے کم ہوتا ہے بعض لوگ جو ہیں اپنا خیال نہیں رکھ پاتے تو باڈی لٹک جاتی ہے پیٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے پیٹ ہلائیں پورا پیٹ ہلتا ہے چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے اس کے علاوہ باڈی ہلتی ہستے ہیں تو پورا پیٹ ہلتا ہے یعنی باڈی لوس ہو جاتی ہے لٹکا ہوا آگے باڈی میں چاہے وہ میل یا فی میل دونوں کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ باڈی ٹائٹنگ اور ویٹ بھرنن ہے او اچھا آپ نے لینا ہے ایلو ویرا آئیل ایلو ویرا آئیل یہ لینا ہے آپ نے آدھا پاو ون ٹونٹی ایمل ٹھیک ہے ایک بوٹی آتی ہے اسخر موکی اسخر موکی اسے پنجاب میں کھوی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کھوی کھوی یہ اس کا آئیل ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ نے لینا ہے تھرٹی ایمل تیس ایمل اچھا یہ چیزیں آرام سے ایویلیبل ہیں بلکل ہیزیل ہی مل جاتی ہیں لے کر آئیے ہم دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو ہر دکان پہ مل جاتی ہے نہیں سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی نہیں ملتی آپ ہی سے ملے گی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہر دکان پہ ملتی یہ ٹوٹل چیزیں میں میریٹ پہ بتا رہا ہوں صحیح ہے اس پہ کوئی کسی کا قبضہ نہیں ہے صحیح ہے اور ایک بی جاتے ہیں ذرابند ٹھیک ہے یہ اس کا آئیل ہے روغن ذرابند کہتے ہیں سے یہ آپ نے تھرٹی ایمل لیا اچھا اب مجھے ایک بات اور بتائیے گا میں ساتھ ساتھ آپ سے پوچھ رہی ہوں میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں بعض لوگوں کی جلد بڑی نازک ہوتی ہے ان کو بہت جلدی دانیں نکل آتے ہیں یا ان کو خجلی شروع ہو جاتی ہے سرنگی پروڈکٹ یوز کرنے سے تو کیا کچھ ایسا تو نہیں ہوگا یہ آئیل اس موسم میں لگانے سے سال بارہ مہینے کسی بھی وقت آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے پہلے عرص کیا کہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے ٹوٹل آرگینک ہے یہ اور تیسی چیز یہ ہے کہ جو روغن ذراوند ہے یہ الرجی خارج کو بھی دور کرتی ہے اور ایلو ویرا جو ہے یہ اس کو نرم کرتی ہے یعنی اس کی خشکی وغیرہ کو بھی دور کرتی ہے اور باڈی کو لفٹ کرتی ہے تو اس وجہ سے اس کا جو کمبینیشن ہم بنا کے دیتے ہیں تو یہ گھٹنوں سے لے کے یہاں گھردن تک نیچے سے اوپر کی طرف مساج کرنا ہے پندرہ منٹ پھر پندرہ منٹ رک جانا ہے پھر واش کر لیں یا رات کو کر لیں صبح واش کر لیں نہ لیں دولیں تو آپ دیکھیں اگر شروع کے پانچ دنوں میں آپ خود مطمئن ہو جائیں گے آپ کے کپڑے کتنے لوس ہوتے ہیں آپ ایک یہ ٹی بنا کر پیئیں اور ساتھ میں یہ لگائیے آپ دیکھیں ایک تو باڈی کا جو لٹکا ہوئے یہ بھی ختم ہو جائے گا اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گا فیڈ بھی برن ہونا شروع ہو جائے گا وزن بھی کم ہو گا جیسے پیٹ ہیپ ستھائیز گردن کے پیچھے کی چربی یہ سب کم ہو گی بعض لوگوں کے بازو ایسے ہلتے ہیں پورے لوس ہوئے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں صحیح ہونا شروع ہو گئیں کیا بات ہے حکیم صاحب آپ اپنے گھر پہ بنائیے آپ دھماکے دار چیزیں لے کے آئے ہیں اچھا یہ تو اس کو مکس کر کے بس ڈال لیں گے اس سے مکس کر کے بس آپ کا فیڈ برنر تیار ہو گیا آپ نے یہاں گھٹنوں سے لے کے یہاں گھردن تک کشنوں کی تھائیز اتنی زیادہ ہیوی ہوتی ہیں کہ وہ بتاتے ہیں گرمیوں میں ہم سے چلا نہیں جاتا ایک تھائیس ہوتی ہے بعض لوگوں کی یہ گھردن کے پیچھے کیا باری ہوئی ہوتی ہے بعض لوگوں کی ڈبل چن ہو رہی ہوتی ہے اچھا کہ فیس پہ تو نہیں لگ سکتا کہ لگ سکتا ہے یہاں گھردن پہ لگے گئی اچھا اچھا لگے گا یہاں گھردن پہ یہاں یہاں گھردن پہ یہاں یہاں گھردن پہ آپ کے یہ اس کو بھی ختم کرے گی آپ کے صحیح اور دیکھنے آلے بولیں گے کمزور کمزور نظر آ رہے ہیں آئے 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 اور یہ جملہ کتنا اچھا لگتا ہے کسی کے موزور اگر آپ سنتے ہیں اگر حکیم صاحب اندازہ ہے آپ کو خواتین کی جذبات یہ سنتے رہتے ہیں کیونکہ وہ problems لے کے آتے ہوں گے